آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو سامنے ہے جی یہ سامنے یہ کافی مچین نے دی بھی آپ لوگا فریج درسی ذرا ویو دکھاتے ہیں ایک دو تین اور سب سے پہلے دروشی پھڑے جائے السلام علیکم یا رسول اللہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ صحابی کا یہ صحیح دیا حبیق اللہ اس چند میں وہ میں موجود یہ اکرہیم خلیل مطلب حرم سے آ رہے ہیں لوگ عیشہ کی نماز کے بعد کا قائم ہے اور آج کی ویڈیو کچھ اس طرح کی ہے کہ میرے سبسکرائبر ایک آئے میں دبائی سے ٹھیک ہے آہ ہم تو مجھے میسیج بھی کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم جو ہے وہ یہ سامنے سویسل مقام میں رکے میں تو آپ سے جو ہے وہ ملاقات کرنی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ اگر آگے ہمارے روم کا ٹوبر کرنے تو میں نے کہا ٹھیک ہو گیا تو ابھی جو ہے نماز قتم ہوئی ہے اور میں جو گوٹل پہ آگئے ہوں ابھی چلتے ہیں میں اندر آپ کو اس گلتے سے لوگی دکھاتے ہیں اور ان سے بات کرواتے ہیں آگر لبی ہے یہ ان کے رسپانس بغیرہ اور یہ سارا ان کا سیٹنگ ایریا بنا گئے کے بعد جو ابھی میں پھر فلور پہ موجود ہوں اور یہ جو ان کی ساپنگ کیا اور یہ جو ساری ہے یہ ان کی لوگی بنی گئے لیفٹ کی بات کروں تو لیفٹ جو ہے وہ ماشاءاللہ بڑی زبردست ہے یہ ان کی اور کافی اچھی سپیس ہے ابھی جو ہے میں یہ ان کے فلور پہ آ چکا ہوں ابھی اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ جی ماشاءاللہ بڑا زبردست اور خوبصورت سا فلور ہے اور بہت ہی اور یہ جی روم نمبر ہے ابھی جو ہے ناک کرتے ہیں اور بلدتے ہیں چا جی یہ آگئے ہم آہ روم میں یہ ہمارے فاد بھئی جناب کیا حال ہے ٹھیک ہے بھارک آپ کو عمرے کی بہت بہت اور یہ انکل انکل کیا حال ہے ٹھیک ہے کر یہ دیں اچھا جی میں نگا آپ لوگوں کو تھوڑا سا روم ٹور کروا دیں اور فاد بھئی سے میری بادشاہت ہو رہی تھی تو کروا دیں جناب اجازت ہے یہ یہاں سے شروع کرتے ہیں یہ مخالب میں کافی مشین انہیں دیئے آپ لوگوں کو کافی مشین دیئے ماشاءاللہ زبردست اس کے ساتھ یہ خیر پانی وغیرہ کھانے پینے کی چیزیں اور نیچے جو ہے یہ انہوں نے کچنز کی جسان روز ہوتی ہیں وہ صحیح ہو گیا یہ آپ کا فریج یہ فریج آگے زبردست اور اس کے بعد یہ آگیا ہے آپ کی کپڑ کپڑے وغیرہ رکھنے کے لیے اور اس کے بعد یہ آگے ہیں جی بیڑھ ایک دو تین اور ایک اور بڑی زبردست چیز ہے وہ فاد بھائی خود دکھائیں گے آپ ہی ہو ذرا چلیں جی چلتے ہیں اور آپ کو خوبصورت سی ذرا ویو دکھاتے ہیں صحیح روم میں آ رہی ہوتی ہے ابھی ذرا ان کے پاس بیٹھتے ہیں اور ذرا ان سے پوچھتے ہیں کہ ذرا تھوڑی اپنی فیلنگز بتائیں ہمرا کیا ہمرا چھوٹی سوئی اور میں سپیشل چھوٹی کے لیے آیا ہوں میں سپیشل چھوٹی کے لیے آیا تھا اچھا اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست تو میری فاد بھائی سے بات اور تھی تو مجھے کہتے چھوٹی کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ نے تھوڑا سا انٹرویو درہ کرنا ہے نا تو میں نے کہا ضرور لیکن وہ سوئی جس کو ہم سونے دیتے ہیں انکل کے پاس بیٹھتے ہیں اور ذرا تھوڑا سے ان سے پوچھتے ہیں کہ کیسا ان کا ایکسپیرینس رہے کم انکل کے حالے ٹھیک ہے خیریت سے اچھا مجھے یہ بتائیں ماشاءاللہ پہلی دفع عمرہ کی ہے اور وہ بھی پوتی کے ساتھ اور ماشاءاللہ بیٹے کے ساتھ کی ہے اور ماشاءاللہ سامنے میرے اس طرح مقابہ بھی ہے تو جب آپ نے حرم میں جب انٹر ہوں گے یا جب بیٹے نے آپ کو بتایا کہ ہم عمرہ کے لیے جا رہے ہیں کیا کوئی فیلنگس اور جب نیچے اتریں آپ فہد گیر سے اور اس کے بعد جب کعبے پر نظر پڑی ہے تو ایک تو ہوتے نا وہ کہتے ہیں کہ انسان پاکستان سے جب نکلتا ہے جب جس آپ دبائی سے ہیں تو ایک زیان ماتا ہے یار کعبے کو دیکھنا یہ دعائیں مانگنی ہے تو وہ جب کعبے کو دیکھا تو وہ دعائیں آپ کو یاد نہیں ہے صرف کعبے کو دیکھ کے تو آپ کو جلال آپ کو بس اللہ کا نظر آ رہا تھا سوہا ہوتا ہے نا کہ انسان پھر سب کچھ بھول جاتا ہے صحیح چلیں اللہ پاک جو ہے وہ یہ ماشاءاللہ قبول فرمائے آپ کا تو عمرہ کے لیے مطلب جب آپ گئے ہیں تو کوئی دکت وغیرہ کوئی پرشانی وغیرہ کچھ بھی نہیں نہیں کچھ بھی پرشانی اللہ کی راہ میں پرشانی ہوتی نہیں صحیح ہم نے سب سے وہ لمبہ عمرہ کیا ہے مدینہ سے آکے ڈائرکٹ بلکل 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 مدینہ سے بیٹھ رہے ہیں ماشاءاللہ ہم سے حرم شریف پہنچے ہیں زہر کی نماز پڑی پر آسر کی نماز سہی ہمرا کمپلیٹ کر گئی پڑی سہی اور مغرب کی تو ہم نے ڈائرکٹل روم میں ہی پڑھ لی تھی زہر بردار مجھے آپ کا جسٹم فون ہے جسٹم میں سویا تھا نیند میں تھا تو مجھے فات بھی کا فون بھی آیا کہ وہ سیگوئی پہنچ گیا تو تھوڑا ذرا مجھے گائیڈ کر دیں فرس ٹائم میں ان کو پھر میں نے نیند میں سارا کول پر سمجھایا کہ اس طرح کر کے یوں کرنا ہے یہاں پہ یہ دعا پڑھنی ہے تو اسی طریقے سے ہوا مجھے گرین لائٹ سے ہم نے سٹارٹ کیا بلکل وہ پھر اس کے بعد تواف کیے صحیح تین تک پہنچ کے پر آگے رکنے یہ مانی تک صحیح وہ سٹارٹ کیا سب کچھ ماشاء اللہ تو بہتر ہو الحمدللہ الحمدللہ صاحب نے میری بیٹی تھی میرال تو کبھی میرے کندے پہ کبھی آپ کے کندے پہ ماشاء اللہ تو اس نے بورا عمرہ کمپلیٹ کی ہے ماشاء اللہ بالکل بڑی زبردست چیز ہے کہ بچے اس حیث میں بڑے کچھ نصیب ہیں تو انکل ایک چیز اور پوچھنی ہے ابھی آپ نے بتانا ہے کہتے سارے ہی ہیں بزرگ بھی کہتے ہیں بڑے بھی کہتے ہیں جوان بھی کہتے ہیں عمرہ اور عبادت ہوئے وہ جوانی کی ہے یہ کی کہتا ہے یا جوانی میں مطلب بندہ بھاگتے بھاگتے سکون سے عبادت کرتا ہے تینچن نہیں ہوتا کہ اس عمر کا بندہ جو ہے یا آپ کی عمر کا آپ کی ایک نماز ہماری سوالے ماس اس کی وجہ کے وجہ ایک اس عمر میں تو انسان ہلپلس ہوتا ہے اس عمر آپ کی عمر میں تو انسان جو ہے نا وہ جوانی میں ہوتا ہے ہر چیز پر گناہ پر اس کا حبور ہوتا ہے بلکل تو اسی وجہ سے اور پھر شیطان چھوڑتا بھی نہیں نماز کے لئے بلکل کہتا ہے کہ گھر پہ پڑھو نماز یہ کر لو یہ کر لو یہ کر اسی پھر جوانی میں کوئی بندہ مطلب نماز پڑھے یا اللہ کا عبادت کرے عبادت کرے تو وہ جوانی کی عبادت جو ہے نا ہمارے بڑھاپے کی عبادت وہ جوانی کی عبادت کے لیکن اللہ بھاگ وہ بھی قبول فرمائے اور اصلی یہی جوانی کی عبادت جو ہے نا اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند ہے کیونکہ بزرگ جب ایسی ایسی ایج بڑھتی جاتی ہے تو وہ آٹومیٹیکلی بندہ اللہ پاک کی طرف ایسی ایسی روجو ہوتا جاتا ہے عبادت کرتا رہتا ہے کیونکہ میں نے سنا ہے نا کہ ایک جوان اگر گناہ سے توبہ کر لے جوان کہ اللہ میں آئندہ گناہ نہیں کریں گا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مقبر میں کتنے قبروں سے عذاب بلکل مشرق سے لے کہ مغرب تک کس آرے قبرستانوں سے عذاب اٹھا لیتا ہے بے شک کوئی شک نہیں ہے اسی وجہ سے جوانی کی بھرت جو ہے بہت بہت زیادہ فاہد بھائی کو جو ہے میں نے سامنے بٹھا دی ہے فاہد بھائی بتائیں فرس ٹائم آیا اور کعبے کو دیکھ کے کیسا ایکسپیرینس رائے گا یار کعبے کی فیلنگ تو بندہ ایک بتا نہیں سکتا نوڈگی بھائی رہے بھی جو گھرے گے بھی کبھی سے نہیں کتا نہیں کا شکتا جو جو جب ہم نے دعائیں سوچی تھی کہ یہ کریں گے وہ کریں گے اور یعنی کامی کے اس طرح کریں گے تو بندہ سامنے آ کے کامے کے نا جلال ہے اللہ کا بندہ بلکل ہنگ ہو جاتا ہے اوہ اور میں نے تو یکین کرے ہاتھ کام پرے دعا کے تائیں سارا دن اوڑے کے بعد دو تین گھنٹے ہو یہاں بیٹے ہوئے اور یہی سے کعبے کو دیدار کر رہے ہیں ماشاءاللہ میں خود بھی دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ وہ دل کے اندر آپ کی جس طرح ہے نا کھڑے میں اور کعبے کو دیکھتے مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ مطلب روم میں بھی در ایک آزان اور انتظار نہیں آتی ان ہوتلز میں جو ہے نا وہ آپ کو ابراہیم خلیل مسفلہ تک بھی آپ کو آزان ہوتلز کے بعد تک آتی ہے لیکن انس میں یہ ہے ان ہوتلز میں کہ آپ کو ہوتل کے اندر بھی جو ہے نا وہ ایزی لی آپ کو آزان آتی ہے یہاں سے بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں بلکل اٹھی ہے تو دیکھ رہی تھی حران آگے کیا ہو رہا ہے یہ کیوں باگ رہے کیوں دھوڑ رہے بلکل اور کعبے کی طرف دیکھ رہی تھی تو صفا مروہ میں اببو کے ساتھ سبی تھی میرے ساتھ تھی تو بلکل سیٹ تھی سوچا تھا کہ کافی تنگ کرے گی حالانکہ اس نے بلکل تنگ نہیں کیا مدینے میں اس نے کافی تنگ کیا تھا ہمیں کیونکہ وہ الگ تھی امی کے ساتھ میں الگ تھا وہاں پہ تو الگ الگ ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ اس سے بھی کل تنگ نہیں کیا یہ میں اگر آپ کو اوپر سے ایک دفعہ دکھاؤں ہوں تو ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو سامنے ہیں جی یہ سامنے با فہد ہے اور یہ سارا کالی نے بچھایا ہے یہ سامنے جو پچھلی بیکسیڈ ہے یہ ساری لیڈیز کی اور فرنٹ پہ جتنے اجنٹس کے اور تواف جو ماشاءاللہ چل رہا ہے اور ماشاءاللہ یہ اللہ پاکہ کر رہا ہے اور اس ہی کے اوپر عرش پہ اللہ پاکہ کر رہا ہے جب آپ ساری جب نماز کرے جاتی ہے نا بلکل اللہ اکبر کرتے ہیں یقین کر یہ اچھا بیو ہے بلکل سارا سفر آگے فرنٹ پہ سارے مارت احرام کے اندر اور فیشہ لیڈیز بلکل بھائی سے اجازت چاہتے ہیں اور ان سے تھوڑا سا پوچھ لیتے ہیں ایک دو چیزیں بھائی یہ پوچھنا تھا کہ کافی لوگ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں کچھ نیگٹیو بھی کر رہتے ہیں کچھ پوزٹیو بھی کر رہے ہوتے ہیں انہیں عمرہ کی ہے آپ کو مطلب جو میرے تھوڑ جتنی بھی آپ کو انفرمیشن ملی ہے اس بارے میں کیا کہیں گے میرے خیال میں تو بلکل عورت ہے جو بھی بیٹ کمنٹس کر رہے ہیں کمنٹس کر رہے ہیں بلکل میں آپ کو جانتا بھی نہیں تھا بلکل میں نے آپ کو مطلب رینڈم لی ایک جگہ سے پک کیا پہلے انسٹرگرام پہ فیس بک پہ اس طرح پہ وٹسپ پہ آگئے ہیں صحیح آپ سے جو چیز پوچھی ہے آپ نے مجھے بتائی ہے آپ نے میری even میری ڈیٹس چینج کر رہی ہیں بلکل مطلب بلکل انجان میں آپ نے میری ڈیٹس چینج کروایی ڈیو ٹو سم ایشوز تھے ہمارے تو اتنا بڑا کام مطلب میں سمجھتا کہ کوئی بیٹ کمنٹ کریں مجھے تو کافی ایکسپیرنس ہوا ہے مطلب جو اب میں دیکھ رہا ہوں مطلب وہاں ہی میں سچ کا ایک بندہ کہتے ہیں کہ یار یوڈ بوڑا رہا ہو صرف بلکل مطلب میں آپ جو ویڈیوز دیکھی سٹارٹ میں میری بات بھی وٹس پہ جالا مجھے ریپلائی کیا میری help بھی کی یہ بندہ اٹلیس جھوڑ نہیں ہو لے گا جب میں نہیں آیا تو میں نے بھی سواجہ پتہ نہیں یہ کیسے ہوں گے ہوتلز کانا پہ ہوں گے کتنے دور ہوں گے میں کہا یہ کر لیں گے کوئی مستانی ہے پانچ سو میٹر چیسے میٹر کی بھار نہیں لیکن آپ جب پانچ وقت نماز پڑھنے جائیں گے اور آپ نے مطلب ایک اور جگہ پہ صرف پیسو کیلئے پانچ سو یا سو 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 لپے کیلئے آپ نے دیکھا تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ آپ کہیں گے یا جی کیا غلطی کر دی تو سو ڈیٹھ سو دو سو پہ تو پیس بات ہی نہیں کرنے چاہیے چلیں جی اسی سے خوبصورت سے ویو کے ساتھ جو ہے وہ اجازت چاہتی ہیں اور انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا سلام علیکم